اہم ملاقات کا حوال آپ کو بتائیں گے زلالہ جنپور سے ایم پی اے سردار فاروق امان اللہ خان درشک کی وزیر علیہ پنجاب سردان عثمان بزار سے ملاقات ہوئی علاقے میں تعلیم میڈیکل اور دیگر مسائل کے حل کے لیے مطالبات کے امبار لگا دیئے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے صحت موجود ہے لاہورنگ کی نمائند اتا محمد شیطہ محمد بتائے گا اس ملاقات کے حوالے سے جی بلکل اس وقت جو ہے میرے ساتھ پنجاب اسمبلی کے رکن سردار فاروق درشک موجود ہے ان کی جو ہے گزشتہ روز وزیر علیہ پنجاب سے عثمان بزار سے ملاقات ہوئی ہے کیونکہ ان کو کافی ساری شکایات تھی کہ ان کے علاقے میں بہت سارے مسائل ہیں صاحب کا حکومتوں نے جو ہے بلکل وہاں پر توجہ نہیں دیا جس کی بھی اسے مسائل کے امبار لگ گئے تھے خاص طور پر میڈیکل کے مسائل ہیں کیونکہ پورے زلے کے لیے صرف ایک ہی ہسپتال ہے دور دراز کے لوگ جو ہے وہاں علاج کے لیے آتے ہیں ایڈوکیشن کے خاص طور پر بہت زیادہ جو مسائل تھے وزیر علیہ پنجاب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے بہت سارے مطالبات جو ہے ان کے سامنے رکھ دیئے لیکن ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کون سے مطالبات ہیں جو انہوں نے وزیر علیہ کے سامنے رکھے ہیں جی آپ سارے بتائیے گا کون سے مطالبات آپ نے وزیر علیہ پنجاب کے سامنے رکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری سی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات تھی جی تو انہوں نے خصوصی شفقت کی ہمیں خصوصی انہیں قائم دیا ہلکے کے دوست بھی ساتھ تھے میرے تو ہمارے اپنے ہلکے کے علاوہ پورے ڈسٹک کے وہ مطالبات اور جنون مطالبات تھے ان کے اندر سب سے پہلے تھا جی یونیورسٹی نمبر ٹو تھا وہاں پر جو پانی کی کمی اور جو نہروں کو سالانہ کیا جائے یہ بھی ہمارا سب سے جنون اور نڑا مطالبہ تھا کیونکہ زراد نائنٹی فائی پرٹنٹ ہمارا جو ڈسٹک ہے وہ زراد پر محیط ہے اور زراد کے لیے سب سے جو ریکوائر چیز ہے وہ ہے پانی اور ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے ہمارے ایریاز کو وہ ہے پانی کی عشہ ضرورت ہے اور ہمارا مطالبہ سی ایم صاحب کے ساتھ یہی تھا کہ ہماری جو نہریں ہیں ان کو ششمائی کی وجہ سالانہ کیا جائے اور یہ اس علاقے کا رائٹ ہے ان لوگوں کا بھی رائٹ بنتا ہے اس کے بعد ہماری جو یوتھ اور ہماری ایڈوکیشن کی جو فالیسیز ہیں جو عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں ان پر ہمیں یہ تھا کہ سب سے پہلے پہلے سی ایم صاحب ہود آئیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ ویزیڈ کریں اور یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھیں ادھر اور ایم اے کی جو کلاسیز ہیں ان کے اندر مزید ایڈیشن کلاسیز کا بھی اجراء ہونا چاہیے صاحب میڈیکل کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ماں پہ کیونکہ پورے ڈسٹرک کے لیے ایک ہی ہسپتال ہے جی پورے ڈسٹرک کے لیے ایک ہی ہسپتال ہے پچھلے اپنا پانچ سال میں آپ آپ دیکھ لیں جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے اس حوالے سے ایک سٹی سکین مشین کا اضافت ہو کیا گیا لیکن وہ بھی اب غیر فال ہو چکی ہے اور وہ بھی الیکشن کی کمپین کے دوران اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی تو اس دوران وہ ایزے سی ایم آئے تھے جب ان کا آخری آخری دن تھا تو وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے آ کر وہ سٹی سکین مشین وہ سٹی سکین مشین کا استطاع کیا لیکن وہ اس کے بعد فوری طور پر غیر فال ہو گئی کیونکہ وہ تو ایسی شہبازی تھی تو اس حوالے سے جتنی بھی بی ایچ ایوز ہیں خاص کر میرے حلقے میں وہ ٹوٹلی طور پر غیر فال ہیں میرے حلقے میں حاجی پور ہے اس کے اندر بہت بڑی عبادی ہے میرے حلقے میں حاجی اپنا نورپور منجو والا ہے اس کی بہت بڑی عبادی ہے وہاں پر کوئی ڈسمنسر تک نہیں جاتے اور فازلپور مین حب ہے میرے حلقے کا اس کے اندر اپنا سیوریج کا سب سے بڑا پرابلم ہے صاف خانی کا سب سے بڑا پرابلم ہے اور ہسپیٹل جو ہے وہاں پر کارکٹرز کی اویلیبلیٹی سب سے کم ہے جی بلکل جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے حلقے میں خاص طور پورے شہر میں جو ہے ایڈیوکیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور میڈیکل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کی جو ہے آج وزیر اللہ پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے اپنے مطالبات جو ہے ان کے سامنے رکھ دیئے ہیں جبکہ وزیر اللہ پنجاب کے جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ جل سے جلد حل کی جائیں دوسری جانب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کی جانب سے یہ بھی شکایت جگہ دیں گے کہ وزیر اللہ پنجاب جو ہے جو سابق وزیر اللہ پنجاب یعنی کہ شباز شریف وہاں پر الیکشن سے ایک دن قبل یعنی کہ جب ان کی دورانی حکومت کا دورانی حکومت ختم ہونے سے ایک دن پہلے اتا محمد آپ نے ہمیں اپڈیٹ کی آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے ایک اور اہم خبر آپ